موسیقی انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین گرامی آج ہے تیرہ فروری دوہزار اکیس اور آج کی تازہ ترین دھماکے دار اور تحلقہ خیص خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک پورا دیکھیں ناظرین کرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں مزید شدت دونوں میں فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ جاری ہے پاکستان نے ملٹی بیریر راکٹ لانچر سسٹم اے ہنڈرڈ بھارت کے خلاف لانچ کر دیا یہ لانچر ایک وقت میں تیس سے زیادہ میزائل فائر کر سکتا ہے جے ایف سیونٹین تھنڈر سے بھارت کی چیخیں نکل گئیں بھارت نے اپنا اگنی میزائل سسٹم لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا پاکستان کا بھی موت اور جواب ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ پاکستان سے پاکستان آرمی سے اور پاکستان کے ہتھیاروں سے محبت اور سبورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور اس ویڈیو کو واتس ایپ گروپ اور فیس بک پر بھی شیئر کر دیں اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب ترجمان دفتر خارجہ زاہی تفیز چودری کا کہنا ہے کہ بزدل بھارتی فوج مسلسل چوبیس گھنٹوں سے شہری عبادی کو نشانہ بنا رہی ہے بھارتی فوج کی فائرنگ سے دو پاکستانی زخمی ہوئے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت دوہزار تین کے جنگ بندی معایدے کی پاسداری کرے ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارت کا نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کے منافی ہے بھارتی فوج مسلسل شہری عبادی کو نشانہ بنا رہی ہے اقوام متحدہ فوجی بسر مشن کو ل او سی پر کام کرنے دیا جائے ان کا کہنا تھا کہ بھارت روان سال دوہزار ناؤ سو ستر مردبہ جنگ بندی معایدے کی اخلاف ورزی کر چکا ہے روان سال بھارتی فائرنگ سے ستائیس افراد شہید جبکہ دو سو انسٹھ افراد زخمی ہو چکے ہیں بھارت کا معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا قابل مزمت ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی مسلسل اشتیال انگیزیاں خطے کے لیے خطرہ ہیں بھارت ان حرکتوں سے مقبوضہ کشمی صورتحال سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درامد یقینی بنائے اس کے علاوہ پاکستان نے ملٹی بیرل راکٹ لانچر سسٹم لانچ کر دیا یہ ایک وقت میں بیس سے زیادہ میزائل بھارت پر فائر کر سکتا ہے کسی بھی جنگ میں ملٹی بیرل راکٹ لانچر سسٹم بہترین دفاعی ہتیار ثابت ہوتے ہیں خاص طور پر جب حملہ آور دشمن خطرناک اور بھاری ہتیاروں سے لے سو اگر دشمن کسی بڑے شہر پر حملہ کر دے تو دشمن کو فوری طور پر تباہ کرنے کے لیے بھاری اور تیز رفتار گولے داغنے کی ضرورت پیش آتی ہے جس کے لیے ملٹی بیرل راکٹ لانچر سسٹم کام آتا ہے پاکستان شروع سے ہی امریکی ساختہ ملٹی بیرل راکٹ سسٹم استعمال کرتایا ہے جو کہ میڈیم رینج کی حامل تھے کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے اپنے پناکا نام کے ملٹی بیرل راکٹ سسٹم بنانے کا اعلان کیا جس کے ساتھی پاکستان نے جدید لمبے فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ لانچر کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں لیکن امریکہ نے پاکستان کو ہتیار دینے پر پابندی لگا رکھی تھی جس کے باعث پاکستان کو چینی ڈیفینس وائیکل ریسرچ ادارے کا سہارا لینا پڑا جس کے تعاون سے پاکستان لائنسس پر اے ہنڈرڈ اے نام کے جدید لانگ رینج ملٹی بیرل راکٹ لانچر بنانے میں کامیاب ہو گیا ٹرک پر نصب اس راکٹ سسٹم کا پہلا تجربہ عظم نو مشکوں کے دوران کیا گیا جب اب یہ نظام تیزی سے پاکستان آرمی کا حصہ بن چکا ہے یہ نظام کسی بھی موسم میں سو کلومیٹر تک لمبے فاصلے تک بیک وقت کئی راکٹ داگ سکتا ہے یاد رہے کہ روس اور انڈیا کا مشترکہ بنائے ہوا پناکہ راکٹ سسٹم 75 کلومیٹر رینج کا حامل ہے جبکہ یہ پاکستان کا جدید ترین راکٹ سسٹم ہے جو بیس سے زیادہ میزائل فائر کر سکتا ہے اے ہنڈرڈ اور ای ہڈائن ٹین ٹیو پر مشتمل ہے اور یہ سسٹم ایک سیکنڈ میں تمام دس راکٹ فائر کر سکتا ہے اس نظام کا وزن 45 ٹن تک ہوتا ہے لاہور، سیالکوٹ، کراچی اور بارڈر کے قریب واقع علاقوں میں رہنے والے اب نحفوظ ہو چکے ہیں شاید ان شہریوں کو اپنے موسموں کی تیاریوں کا علم ہو یا نہ ہو پاکستان اپنے دفاع کے لیے ایف سکسٹین تیارے استعمال کر سکتا ہے پاکستان نے تیارے ڈیکوریشن پیس کے طور پر نہیں خریدے یہ کہنا ہے پاکستان کے جدید رین جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ون بلاک ٹو بلاک تھری اور پاکستان کے ایف سکسٹین کے بارے میں پاکستان نے سفارتی سطح پر بھارت کا ایک اور جوٹ کو بے نکاب کر دیا ہے بھارت کو حالیہ کشیدگی میں بھارتی فضائیہ کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا پاکستان فضائیہ نے چھے جگہوں کو لاک کر کے ہٹ کیا تو بھارت کی چیخیں نکل گئیں بھارت نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے اس اٹیک میں امریکہ نے ایف سکسٹین تیاروں کو استعمال کیا ہے ترجمان پاک فوج نے اپنے پریس بریفنگ میں صاف بتا دیا کہ یہ جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ استعمال ہوا پاکستان کے اس مایاناز جنگی شاکار جے ایف سیونٹین تھنڈر کی برپور صلاحیت سے اگلے دن اس کی ویلیو شیئر میں اضافہ ہو چکا ہے بھارت نے اس امید کے ساتھ پروپیگنڈا کیا کہ امریکہ پاکستان پر دباؤ بڑھائے گا اور پاکستان کو معاشی طور پر ببندیاں لگائے گا لیکن امریکہ نے ایسا نہیں کیا جو بائٹن کی آنے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک نائے سطح پر پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کو معاشی دھمکیاں دب لے کر دباؤ میں لے آئے گا اس سے پہلے امریکہ نے ہمیشہ بھارت کی لابنگ کو ہی پاکستان پر استعمال کیا اور ہمیشہ بھارت کے کہنے پر پاکستان کو دباؤ ملایا جب پاکستان پہلے امریکہ سے کوئی چیز خریدتا تھا امریکہ پاکستان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کے ہاتھ پہوں پہلے ہی بان دیتا اور کڑی شرائط کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی دفاعی معایدہ کرتا ہے امریکہ کوئی بھی اس شرط پر دفاعی سازو سامان دیتا کہ اس کا رپیرنگ سامان صرف امریکہ ہی دے گا پاکستان نے امریکہ سے ایف سولہ تیارے خریدے تھے آج پاکستان پہلے سیادہ مضبوط اور اپنا دفاعی سامان خود بناتا ہے امریکہ نے اس بار سفار دی سطح پر اس معاملے میں کوئی رابطہ نہیں کیا اور یوں بھارت کو ایک بار پیر موں کی کھانا پڑی بھارت کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ تجھے امریکہ بھی نہیں مدھا سکتا کیونکہ سپر فار کو پاکستان پہلے ہی ہیرو سے زیور اپنا چکا ہے کیونکہ امریکہ کو پاکستان کی اشرت ضرورت ہے امریکہ طلبان کے ساتھ جو مذاکرات کر رہا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی بدولت ہے امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ پاکستان کو نراز کرے جو بائیڈن کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ پاکستان کے اس صورتحال میں پاکستان سے اور پاکستان آرمی سے بنگا لے کیونکہ وہ پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے کہ ہم کشمیر کی معاملے پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں فیس بیو پیج پر بھی ضرور فولو کریں بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ